دلہ گجرات میں خونیڈ کیتیوں کا سسنہ بھی شروع ہو گیا ہے ایسا ہی ایک اور افسوس تاک واقعہ گجرات کے تھانہ بی ڈیویزن کی شادولہ چوکی کے بلکل قریب پیش آیا ناظرم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شادولہ چوکی صرف چند فرلانگ کے فاصلہ پر یہاں پر موجود ہے اور یہ اس وقت ہم یہاں پر تنبل چوک میں موجود ہے کل یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خونیڈ کیتی کا واقعہ پیش آیا بتایا گیا ہے کہ گلہ والا کا رہائشی ایک شخص جس کا نام ملک کمر بتایا جاتا ہے اس نے میزان بینک جو کہ جیٹی روڈ پر امین فین کے ساتھ واقعہ ہے وہاں سے آٹھ لاکھر پر نگدی اکلوائی اور بقول اس کے کہ وہ جو آٹھ لاکھر پر نگدی تھی وہ یہاں پر حبیب بینک میں جمع کروانے کے لیے آ رہا تھا کہ اچانک موٹر سیکل سوار دو افراد جو ہیں مسلح افراد نے انہیں روک لیا اور اس سے رقم چھیننے کی کوشش کی تو ملک کمر نے شدید مضامت کی جس کے بعد مسلح افراد نے فائرنگ کر دی مسلح افراد کی فائرنگ کے ذات میں آ کر ایک چنچی ڈرائیور جو ہے جس کا نام آزم نظیر رحمانی سکنا محلہ گڑی احمد عباد گجرات بتایا گیا ہے وہ پاؤں میں گولی لگنے سے شدید زہمی ہو گیا ملزمان موقع سے فرار ہو گئے جس کے بعد تاجر برادری میں ہر طرف ہوف و حراز پھیل گیا اتنا ملتے ہی ایسے چو تھانا بیڈ ویزن ڈی ایس بی سیٹی اور دیگر پولیس کے ملازمین جو ہیں موقع پر پہنچے اور علاقہ کی ناکہ بندی کر دی گئی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دن دہارے گیارہ بجے ہونٹ کیتی کی واردات کے بعد جو ہیں یہاں کی تاجر برادری انتہائی پریشان بھی ہے اور سراپا احتجاج بھی ہے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر کافی عرصہ پہلے جو ہے سیف سٹی پراجرٹ لگایا گیا تھا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا ہے اور ایسے دن دہارے باردات کا ہونا تاجر برادری کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور تاجر پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ بلکل ہی چوکی یہاں پولیس کی چوکی چند فرلانگ کے فاصلہ پر ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ایف آئی آر میں ڈاکو کے حوالہ سے کچھ انکشافات بھی کیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ جسے ڈاکو نے فائر کیے تھے اس کی عمر چوبی سے پچیس سال ہے اور اس نے سفیز رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ نیلے رنگ کی اس نے ٹوپی پہن رکھی تھی جبکہ دوسرا ڈاکو جائے اس کا چیسم موٹا بتایا جاتا ہے اور اس کی عمر تقریباً جو ہے وہ تیس سال کے قریب بتائی گئی ہے تاہاں پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد خون اٹکیتی کرنے والے جو ملزمان ہیں انہیں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا جائے گا جو رکشہ ڈرائیور سار میں ہی ہوا ہے اس کی دنیا اجڑ گے کیونکہ اس کا واہ سہارا رکشہ تھا اور پاؤں پر گولی لگنے کے باعث وہ اس وقت حسبتال میں ڈال ہے اور اس کے اہلی علاقہ نے اس کے اہلی خانہ نے بھی ڈی پیو گجرات سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ناملوم ڈاکو ہیں انہیں ٹریس کر کے فوری طور پر گرفتار کیا جائے آواز نیوز سے میں ہوں آکاشتی